اسلام علیکم دوستو ٹاپ بریکنگ نیوز میں آپ کو خوش رہاں دیتا چین اور پاکستان کے مشترکہ منصوبے سی پیک کے حوالے سے تین انتہائی اہم خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں ان خبروں کا پاکستانیوں کو کئی سالوں سے انتظار تھا اس لیے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا پاکستان کے سوبے بلوچستان کے شہر گوادر میں کئی ارب ڈالر کی خطی رقم سے تیار کردہ یہ منصوبہ جسے سی پیک کے نام سے جانا جاتا ہے اس منصوبے کا اہم جز گوادر بندرگاہ ہے اب گوادر بندرگاہ کے حوالے سے تین انتہائی اہم خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں انہی اہم خبروں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اور بھارت کی بے پناہ سیاست کے باوجود پاکستان نے سی پیک کے حوالے سے تمام تر سازشوں کو نہ صرف نکام بنایا بلکہ اس منصوبے کو کامیاب بنانے میں پاکستان کی فوج نے اپنا اہم کردار ادا کیا سی پیک کے حوالے سے جو تین اہم خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں ان میں پہلی خبر کچھ یوں ہے کہ پندرہ مای سے گوادر بندرگاہ پر تجارتی سرگرمیوں کا بقائدہ آغاز ہونے جا رہا ہے جس کے بعد سے دنیا بر کے بحری جہازوں کا گوادر بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس حوالے سے سب سے پہلے افغانستان کو گوادر کے ذریعے تجارت کی اجازت دی گئی ہے جس کا تجارتی سمان دبائی سے بحری جہاز لے کر گوادر پہنچ چکا ہے سی پیک کے حوالے سے دوسری اہم خبر کچھ یوں ہے کہ پندرہ مای کے بعد چین بھی اپنی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز گوادر سے کرنے جا رہا ہے اس میں پاکستان کے لیے خوشی کی بات یہ کہ چین کے گوادر بندرگاہ سے تجارت کا آغاز کرتے ہی پاکستان کو ٹول ٹیکس کی مد میں جتنا پیسہ حاصل ہوگا وہ آپ کے ہوش اڑا دے گا یہ پیسہ پاکستان کے کل بجڑ سے تین گناہ زیادہ ہے جس کی خبر آپ اپنی سکرین پر چلتی دیکھ سکتے ہیں تیسری اور انتہائی اہم خبر یہ کہ ٹول ٹیکس کے علاوہ پاکستان سی پیکس ہے باقی ٹیکسیز کی مد میں چھ بلین ڈالر سے زائد رقم حاصل کرے گا جو کہ ایک انتہائی خطی رقم ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں